یا شہر البرکات یا رمضان اگلا سوال لے لیتے ہیں بھائی نے پوچھا ہے کہ بینک میں جاب کرنا کیسا ہے اب اس پہ میرے بھائی دور آئے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے کچھ علماء کا موقف یہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے کچھ کہتے ہیں کہ بھائی اگر تو تمہارا ڈریکٹ اس طرح کا دھندہ نہیں ہے جس کے اندر بہت زیادہ یہ سود وغیرہ کا معاملہ تو وہ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے مثال کے طور پر ایک آدمی بینک میں صفائی کا کام کر رہا ہے ایک آدمی بینک میں کیشئر کا کام کر رہا ہے کہ وہ پیسے لیتا ہے دیتا ہے ڈیپوزٹ کرتا ہے اس طرح کی بیسک ایکٹیوٹیز ہیں یا مینج کر رہا ہے کچھ چیزوں کو تو ڈریکٹلی انوالو نہیں ہے اس کا سارا کی سارا کام یہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے وہ کیونکہ تم تو اپنی محنت کے پیسے لے رہے ہو وہ ٹھیک ہے تیسرا گروپ وہ ہے جو اس سے ملتی جلتی رائے رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم تو اپنی محنت کا پیسہ لے رہے ہو لیکن کوشش کرو کہ اگر اچھی کوئی اور کام ملتا ہے تو سوچ کر جاؤ ڈونٹ سٹے اس ایسے کام میں سٹے نہیں کرو سوچ کر جاؤ تو تین رائے ہیں ایک بلکل منع کرتے ہیں ایک کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی گزارا ہے تو لیکن کوشش کرو سوچ کرنے کی اور ایک رائے یہ ہے کہ اگر تمہارا کام ایسا ہے جس کے انڈر ڈریکٹ مداخلت نہیں ہے اس طرح کی جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے تم اپنی محنت کا پیسہ لے رہے ہو تو تین ایک رائے ہیں لیکن جو وہ کہتے ہیں کہ تم اپنی محنت کا پیسہ لے رہے ہو ان کا رجحان بھی اسی طرف گیا ہے کہ اگر کوئی متبادل ملتا ہے تو تم بھی سوچ کرنے کی کوشش کرو وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ